کٹھوا ایک ایسا زلہ جہاں کسی حکومت نے ترقی پر دھیان نہیں دیا عوام کو شدید پریشانیوں کا سامنا تھا لیکن سال دوہزار پانچ جب غلام نبی آزاد نے حکومت سنبھا لی تو کٹھوا میں کئی ترقیاتی کام انجام دیئے آزاد صاحب نے کیا کام انجام دیئے تھے چلیے جانتے ہیں کٹھوا میں اس صحت کی دیکھ بھال کے لیے دسٹرکٹ ہسپتہ تعلیم کے شعبے میں صدھار کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالیج ہیرہ نگر گورنمنٹ ڈگری کالیج بانی گورنمنٹ ڈگری کالیج بشولی اور گورنمنٹ ڈگری کالیج بلاور کی تعمیر کرائی گئی کٹھوا میں سیاہت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے بشولی کٹھوا میں ٹوریسٹ ریسپشن سینٹر بشولی میں سیاہتی سرکٹ کی ترقی جس میں لخنبور بانی بشولی سردھل اور بدروہ کے علاقوں کا آہاتہ کیا گیا پولٹری کی افزائش کے لیے کٹھوا کے سٹیٹ پولٹری فارم میں ایک ہیچری قائم کی گئی نیشنل فیش، سیٹس فارمز کٹھوا کی منظوری دی گئی لیکن ترقیاتی کام صرف کٹھوا تک محدود نہیں رہے ریاست بھر میں بے شمار ترقیاتی کام زیر تعمیر تھے جیسے تین تیز ڈسٹرکٹ اور سب ڈسٹرکٹ اسپتالوں کی تعمیر جمعوں اور شری نگر میں سپر اسپیشیلٹی اسپتال اور چھے ٹراما اسپتال بنائے گئے ریاست میں اکتالیس ڈگری کالیج تین ہزار پانسو بیالیس نئے پرائمری اسکولوں کے ساتھ سا نوہ ویمن آئی ٹی آئی اور آنٹ یونیورسٹی کیمپس بنائے گئے ہج ہاؤس کی تعمیر اور ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولیٹ گارڈن کو تصور سے حقیقت بنانے کا کام کیا مزید عوام سے ٹورس ٹیپ پر ملاقات کے ذریعے عوامی شکایتوں کے انتظام سے غیر متناسب جائدات کے حوالے سے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ترقیاتی اسکیموں کے نفاظ کی پیشرفت کا معاینہ جائزہ اور نگرانی کے لیے ای ڈی ڈی سی کی تشکیل دی گئی اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے جناب غلام نبی آزاد نے اپنے دور حکومت میں ایک لاکھ ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے لیکن ترقی کا یہ سفر دھائی سال کے وقت میں تھم گیا اور ادھوری رہ گئی کٹھوا کی ترقی آج ایک بار پھر ہمارے پاس موقع ہے جمہو کشمیر کو ترقی یافتہ بنانے کا تو چلیے ساتھ مل کر ادھوری ترقی کو انجام دیں آئیے ساتھ مل کر غلام نبی آزاد کا ہاتھ مضبوطی سے تھامیں اور ڈیموکریٹیو پروگریسیو آزاد پارٹی کا ساتھ دیں آنے والی ایک اکتوبر کو بارٹی کا بٹن دبا کر بانی کونسٹیوینسی سے امید بار شری گوری شنکر کو بھاری ووٹ سے کامیاب بنائیں